اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین عبدالقاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی بیتی تیبین الطاہرین المأسومین المعباد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وفاتم وحسن وحسین فقال ہاولائی اہل بیتی حمد و سنہ خداوند باری تعالی پروردگار عالم کا لگلہ شکر ہے پروردگار عالم نے توفیق دی پھر سے آپ لوگوں کے سامنے اس سلسلوار درس میں حاصل ہونے کی الحمدللہ خدا کا شکر کرتے ہیں اور درس سے پہلے ہم ہمیشہ ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں درس موعدت القربہ ہے تو تقریبا ہم نے پہلی موعدت سے ساری حدیثیں نقل کیا اب ہماری موعدت القربہ سے دوسری موعدت کے اوپر جو احلی وآلہ وسلم کی شاند میں حدیثیں لکھی ہیں آج ہماری دوسری موعدت درس ہے موعدت القربہ سے ہم بیان کریں گے تو خدا کے نام سے ہم خلوص اخلاص کے ساتھ شروع کرتے ہیں بے اسم خداوند باری تعالی تو آج موعدت القربہ کے دوسری موعدت ہے یعنی جناب امیرکہ بیرسید الحمدانی نے چاردہ موعدت ان کے نام پر انہوں نے اپنا فخر کرتے ہوئے ان کی شاند میں یہ حدیثیں ہماری موعدت القربہ میں نقل کی ہیں تو دیکھیں حدیثیں وآن ابن ابی وقاس لما نزلت حاضی لآیا ندو ابناعنا مثلا یہ آئے ہیں مثلا الاخر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطم و حسن و حسین فقال هاولائی اہل بیتی ابن وقاس سے روایت ہے یہ دیکھیں جب یہ آئے نازل ہوئے یہ اس ماجرے سے انشاءاللہ ہم تمام لوگ آگاں ہیں لما نزلت حاضی لآیا جب یہ آئے نازل ہوئی یہ قصہ اور ماجرہ ایسا ہے جب جناب رسول غدا صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائی پادری کے درمیان میں جب آپس میں گفتگو اور مناظرہ کی بات ہوئی عید مباہلہ جسے کہا جاتا ہے ہم لوگ تو یہ آئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ان کے درمیان یہ ہوا بات چھتے ہوئی کہ آپ اپنے تمام ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے تمام عورتوں کو بلائیں گے تم بھی اپنے عورتوں کو بلاؤ اور بیٹھ کر ہم جو بھی جھوٹے ہیں ان کے اوپر ہم کیا کریں گے لانت اور ملامت کریں گے تو یہ اسی عید مباہلے کے ہی یہی مناسبات سیاق آئے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوران میں کن کو لائیا اپنے احل بیٹ میں کن کو اپنے گھر والوں میں شمار کیا اسی سے متعلق ہے تو یہ آئے جب نازل ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپس میں ان کا گفتگو ہونے کی بات ہوئی تو کن لوگوں کو بلائیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی جنابِ علی ابن عبی طالب علیہ وسلم اور جنابِ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ اور امامِ حسنِ مشتبہ علیہ السلام اور امامِ حسینِ شہیدِ کربلا علیہ السلام تو اس کے بعد کیا فرمایا ان احل بیٹ ان پنجتن کو لاکر پھر فرمایا کہ فقالحاولہ احل بیٹ پروردگار عالم یہ پورا قصہ ہے یہ میری احل بیٹ ہیں یہ میرے گھر والے ہیں یعنی جنابِ فاطمہ تزارہ جنابِ علی ابن عبی طالب جنابِ حسن جنابِ امام حسین علیہ السلام یہ میرے احل بیٹ میں سے گھر والوں میں سے ہیں تو یہ آج پہلی مودد کے پہلی حدیث ہے انشاءاللہ اسی حدیث کا ہم اپنا درش شروع کرتے ہیں تو ہم نے حدیثِ نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیان کیا کتاب موتد القربہ سے تو ہماری بحث آج ہے فقہ احوت میں گزشتہ دروس کی طرف تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں ہم نے قضاء کی مختلف صورتیں بیان کی تھی اس کے بعد وقت کے سلسلے سے اگر وقت آپ کو مثلاً شک ہوا مسٹیک ہوا ابھی صبح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یا وقت سے پہلے نماز پڑھ لیا وقت کے بعد گزرنے کے بعد نماز پڑھ لیا اس کا مسئلہ میں نے گزشتے ویڈیو میں میں نے درس بیان کیا ہے تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ آیا ہم قضاء نماز کو پورے ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں آیا صبح کی نماز رات میں اور رات کی نماز صبح میں پڑھ سکتے ہیں اس سلسلے سے ہماری بحث ہو گئی تو اب ہمارے آج ہے ہماری بحث ازان اور اقامت کے مسئلے میں واقعاً ہم ازان اور اقامت کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح اسی طرح کوئی ایسے چیز جبکہ شاہ سید محمد نوروش رحمت اللہ علیہ نے شاعر اسلام میں بتایا ہے ازان اور اقامت کو یعنی شاعر کا مرات ہے اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ازان اور اقامت کو بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں تو ازان اور اقامت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پانچ وقت نمازوں میں اگر ہم نماز پڑھنے ہیں جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں فرماتے ہیں شاہ سید محمد نوروش رحمت اللہ علیہ ازان اور اقامت مردوں پر یعنی ان کے اوپر کیا ہے فرض کفایہ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اکیلی کی صورت میں پڑھ رہے ہیں سنت ہو چاہے آپ کی قضا ہو تو اس وقت آپ کو اقامت کی زیادہ تاقید کی گئی کیونکہ ازان تو ہو گئی ہے کسی کی کوئی سے بھی ازان سن لیں تو یہ کیا ہے ہمارے لئے کفایت کرتی ہے لیکن اقامت پڑھنا یہ ایک تاقیدی ایک مستحب تاقیدی ہے ٹھیک ہے تاقید کیا ہے کہ اقامت پڑھی جائے ضروری ہے فرادہ نماز پڑھ رہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا لیکن اگر جماعت ہو تو جماعت پڑھنی ہو تو مسجد میں ہمارے ہاں اکثر بشتر ازان دیا جاتا ہے ازان پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر مثلاً اقامت اور ازان کو فرض کفایہ کہا ہے فرض کفایہ سے مراد کیا ہے دیکھیں یہ دو اسطلاح ہیں ایک فرض کفایہ ہے ایک فرض اینی ہے فرض کفایہ اسے کہا جاتا ہے میں ایک مثال دے دوں ایک واجب ایسی چیزیں کی ایک واجب ایسی چیزیں ہے جس کو ایک آدمی انجام دینے سے دوسروں سے وہ ساقت ہو جاتی ہے مثلاً میں ایک مثال دے دوں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ہر اسی انسان کے اوپر فرض ہے جب تک اس کو مثلاً انجام نہ دیا جائے جب تک اس کو بجا نہ لائے جائے تب پورے لوگوں کے اوپر سب کے سب ہم اس میں شریک ہیں فرض کفایہ لیکن ایک مثلاً مییت کی نماز جنازہ سب کتنا ہونا پڑنا ہے فرض کفایہ سب پر وجوب ہے کسی ایک پر نہیں کہا گیا ہے اس علاقے میں جس میں کہیں مییت ہو گئی ہو اسے غسل دینا دفنانا یہ فرض کفایہ ہے ہر ایک کو پر فرض ہے اگر اس کو نہ دفنائی جنازہ اس کو مثلاً نماز نہ پڑی گئی تو سب کے سب کیا ہے گناہ میں شریک ہے لیکن ایک آدمی نے اس کو انجام دیا تو باقی لوگوں سے کیا ہو گئی وہ ساقیت ہو گئی چھوڑ گئے تمام کی تمام لوگ کسی نے غسل دیا اس شنازہ کو کسی نے اس کو مثلاً دفنائی کسی نے اسے کفن دیا یہ فرض کفایہ ہے تو ایک یہ صورت فرض کفایہ مراد یہی ہے کہ اسی ایک نے آزان پڑی کسی ایک نے اقامت پڑی پورے کی تمام تمام اگر امام نے پڑا امام کے مقابل میں رہنے والے ایک نے آزان اقامت پڑی تمام لوگوں سے جو معمون باقی آخر آخر صفحہ تک ہیں ان سے ساقیت ہو جاتی تمام نے بجال آیا ہے ایک کی نیابت تمام لوگ ختم ہو اب فرض کفایہ کے مقابل میں فرض اینی آتی ایسا نہیں ہے فرض اینی کی فرض کفایہ کے مثلوں کی ایک نہ انجام دیا تو باقی سے ساقیت ہو جائے ایسا نہیں ہے فرض اینی ہے کہ ہر فرد فرد پر واجب ہے نماز پڑھنا نماز مجھ پر بھی واجب میں نے نماز پڑھنے کے بعد میرے بیٹے سے نماز آقیت نہیں ہوتی میرے دادا سے نماز آقیت نہیں ہوتی میرے بائی سے نماز آقیت نہیں ہوتی میرے بیوی سے نماز آقیت نہیں ہوتی فرض اینی ہر ہر انسان پر فرض ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج استعداد کرسنے رات میں حج پہ جانا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ فرض اینی تو فرماتے ہیں ففرض ان کیفایا یہ فرض کیفایا یعنی مراد یہ کی ایک نے انجام دیا باقی سے کیا ہو گئی ساقیت ہو گئی لیکن اکیلے کی شروع